تو اسلام علیکم جی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کر لیں سبسکرائب تو چلیں آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو اس طریقہ پہلے بتا دوں کہ فرسٹ آف آج یہ جو طریقہ ہے اس میں جو ہے ڈیوائیس روٹنگ سسٹم نہیں ہے کافی جو ہے ڈیوائیس روٹنگ سسٹم ہوتا ہے وہ نہیں ہے دوسرا اس کے لیے یہ ہے کہ یہ تقریباً جو ہے نائنٹی پرسنٹ جو ڈیوائیس ہے اس میں انیبل ہو جائے گا باقی کے جو ہیں ہو سکتا ہے کسی ڈیوائیس میں ڈیو تو تھرڈ جو یہ ہے کہ یہ جو ہے اس سے آپ کے جو ڈی ہے اس پر کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا اگر آپ کے انیبل ہو جاتے ہیں پھر بھی آپ کی ڈی کو کچھ نہیں ہوگا اور انیبل نہیں ہوتا تو بھی آپ کی ڈی کو کچھ نہیں ہوتا تو چلیں آج کی ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ میں کیسے انیبل کرنا سب سے پہلے آپ نے اپنے پلے سٹور میں چلے جانا ہے وہاں پہ سرچ کرنا ہے بی جی ام جی ایکس ٹول وہاں پہ جیسے ہی آپ سرچ کریں گے آپ کے ساتھ نے یہ پانڈا کی جس کی اوپر امیج ہوگی آپ نے اس ٹول کو جو ہے انسٹال کر دینا ہے انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے جیسے ہی آپ اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی جو سکرین ہیں وہ شو ہو جائے گی تو سب سے پہلے آپ نے جو ہے ریزلیشن اس کے ساتھ جو ہیں ایک پیس ہیں اس کے نیچے جو ہیں آئی پیڈ ویو ہے اس کے ساتھ بہت چیزیں لیکن میں آپ کو یہ جو ایپ ہے یہ صرف ایپ 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 ایس اور جو ہے آئی پیڈ ویو کے لیے آپ کو جو ہے میں بتا رہا ہوں اس کے علاوہ آپ نے کسی چیز کو جو ہے نہیں انیبل کرنا تو یہاں سے آپ نے جو ہے ریزلیشن سیلٹ کرنے ہے اس کے ساتھ ایف بی ایس جو ہیں اوائن پینٹی وہ سیلیکٹ کرنے ہے اس سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نیچے جائیں گے نیچے جو ہیں آئی پیڈ بیو بھی آپ کو شو ہو جائے گا آپ نے یہاں سے آئی پیڈ بیو کو جو ہے سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ سے جو نیچے ہے ایکٹیویٹ کا اپشن ہوگا ایکٹیویٹ کے اپشن کے ساتھ ہی آپ کو جو ہے سٹارٹ کا اپشن ہوگا سٹارٹ جیسے آپ کلک کریں گے آپ گے میں چلے جائیں گے لیکن start والے option کو start کرنے کے لیے اس کے ساتھ آپ کو ایک اور یعنی جو ہے اپنے play store میں سے جو ہے وہ download کرنے پریٹ پ illustrates طویف اس میں جائیسے آپ جائیں گے آپ کے سارچ کرنا ہے jagu جیسے آپ سارچ کریں گے آپ کے سامنے ہی جو یہ وریعہ پہشو کی یہ آپ نے جو ہے download کر لینا ہے آپ کرنا ہے کہ ہے آپ نے شیزوکو کو جو ہے اس پی جی ایم جو ہے ٹول ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے کنیکٹ آپ نے ایک ہی دفعہ کرنا ہے سب سے پہلے آپ کنیکٹ کریں گے اس کے بعد اگین جو ہے بار بار وہ آپ کو کنیکٹ کرنا نہیں پڑے گا تو اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے تین چار جو ہے سٹیپ ہیں وہ آپ نے دیان سے دیکھنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہیزلی آپ کو سمجھ آ جائیں گے تو اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے شیزوکو کو جو ہے اوپن کر لینا ہے اس کے اوپر جو ہے آ جائے گا آپ کے پاس پیرنگ کا اپشن ہوگا سٹارٹ کا اپشن ہوگا اس کے ساتھ سٹیپ پا سٹیپ گائیڈ بھی ہے لیکن گائیڈ جو ہے وہ تھوڑی ڈیفیکال ٹائم ہے آپ کو ایزی وی میں جو ہے کیسے کونیکٹ اس کو کرنا ہے آپ میں اس کے ساتھ وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں سب سے اوپر اب یہ آپ دیکھتو شیزوکو اس نہ ٹرننگ لکھا ہے آپ اس پرسس کے بعد جو ہے یہاں پہ لکھا آ جائے گا شیزوکو اس رننگ تو چلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ شیزوکو اس رننگ کیسے آ رہے گا سب سے پہلے آپ نے چلا جانا ہے اپنے فون کے اباؤٹ میں وہاں پہ آپ کے پاس وریجن نمبر ہوگا یا آپ کے پاس ہوگا بیلڈ نمبر کے نام سے جو ہے ایک نمبر ہوگا آپ نے اس کی اوپر جو ہے چینز سے سات مرتبہ ٹیپ کرنے ٹیپ کرنے کے بعد آپ کا جو ڈیویلپر والا اپشن ہے وہ آن ہو جائے گا اگر آپ کے پاس وریجن نمبر بیلڈ نمبر شو نہیں ہو رہا اگر آپ کے فون میں جو ہے ڈیریکٹلی اپشن موجود ہے ڈیویلپر کا تو آپ نے سمپلی وہ سکور ٹرن آن کر دینے ہیں انیبل کر دینے ہیں جیسے آپ ٹرن آن کریں گے تو آپ کا فرسٹ جو سٹیپ ہے کنیکٹ کرنے کا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد سیکنڈ جو سٹیپ پہ ہو ہے آپ نے اپنے فون کی سیٹنگ میں جانا ہے وہاں پہ ڈی بگنگ کے نام سے یویس بی ڈی بگنگ کے نام سے اپشن ہوگا آپ نے اس کو ٹرن آن کر دینے ہیں ڈی بگنگ کے اپشن کے ساتھ یویس بی ڈی بگنگ کے اپشن کے ساتھ آپ کے سے نیچے جو ہوگا وائرلیس ڈی بگنگ آپ نے اس کو بھی جو ہے آن کر دینے ہیں اس کے بعد آپ نے شیزوکو میں دوبارہ آ جانا ہے یہاں پہ جو اور نیٹفکیشن کا اپشن آئے گا آپ نے اس کو ٹرن آن کر دینے ہیں ایک اور بات اگر آپ کے پاس وان پلس یا اس طرح کی کوئی ڈی بگنگ ہے تو آپ نے اس کے ساتھ یویس بی ڈی بگنگ اور وائرلیس ڈی بگنگ کے ساتھ آپ کو ایک اور بھی جو ہے ڈی سیبل پرمیشن منیٹرن کے نام سے اپشن ہوگا آپ نے اس کو بھی آن کر دینے ہیں اس کو ہان کرنے کے بعد آپ نے آ جائے ہیں دوبارہ جو ہے اس پر اوپر کلک کریں گے نیچے آپ کو پیر ڈی وائس اوپر آ جائے گا تو آپ نے اوپر چلے جانا ہے یہاں پہ شیزوکو رنگ ہوگا اس کی اوپر جو ہے پھوٹ کرنے کا اپشن ہوگا آپ نے اس کو کپی کر کے وہاں پر لکھ دینے ہیں جیسے ہی آپ کوڈ کو کاپی کریں گے یا ٹائپ کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے کنکٹنگ جا پیرنگ سکسفلی کا آپشن جو ہے شو ہو جائے گا تو یہ کرنے کے بعد آپ نے آپ جانا ہے دوبارہ سے شیزو کو ایب میں آ جانا ہے جیسے ہی اگر آپ ڈریکلی جاتے ہیں تو آپک کے سامنے جو ہے شیزو کو ایسی نارت رننگ کا یہ آپشن شو ہو گا تو اس کو آپ نے رفریش کرنے کے لیے ایک دفعہ آپ نے اسکرین سے اس کو اڑا دینا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ ریفریش کرنے اور اپن کرنے شزوکو اہ کو جیسے جا آپ وہ کریں گے تو آپ کے سامنے کا آپشن شو ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹا سا جو ہے پروسیس آور کرنا ہے یہاں پہ نیچی اپلیکیشن کا آپشن ہوگا شزوکو اہز رننگ جہاں پہ لکھو گا اس کی نیچی اپس اپنیزیشن کا آپشن ہوگا آپ نے اپن کرنا ہے جہاں سے بی جی ایم جو جی ایف ایکس ٹول ہے تو اس کو انیپل کرنا ہے اور جہاں سے اپترائیزیشن جو ہے آن کر لینے شزوکو اور جی ایف ایکس ٹول کو آپس میں پونٹ کرنے کے بعد آپ دوبارہ جی ایف ایکس ٹول میں آئیں گے جی ایف ایکس ٹول جو ہے آپ جی اپن کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے ایک فرمیشن ہوگی وہ آپ نے اینیبل کر دینے اس کے بعد آپ کے سامنے جو ہے پبج کا بی جی ایم کا وفنام او بھی جو جو ورجنز ہیں سارے پبج کے سامنے آپ کے شو ہو جائیں گے ان کو جیسے جس آپ بگم جن ڈیا دین یاcznieبل کیجب ریے ہیں جس میں بڑ probe یا اگرؒ soort کیارے کا کوئی بھی کیارہ بھی آپ کو سیلٹ کر کے جو ہے جس آپ 5ڈیے رسمچ ڈول کو اوپن کر لینا جیسے آپ اوپن کریں گے یہاں سے آپ ری ڈیشن کی جو سٹنگ کر لینے اس کے بعد آپ نے اپنے جو ہے efq 120 sê لیکن کرنے کے بعد آپ نے نیچ سے آجائے ہیں ان دونوں آپشن کی آپنے سیٹنگ کار کے سیلٹک کار کے نیچے آ جائے ہیں candies جو میڈ میں جتنے بھی options ہیں إلا کراؤج رائز کے نوجoj سیٹن اپشن ہے ان کو آپ نہ کسی کو سیلٹ نہیں کرنا نو لی گنگ جا اس طرح کا اگر وہ کریں گے تو آپ کی آؤ ڈی کو مسئلہ ہو سکتا ہے آب ساب اس اوپر وہ سیٹنگ کار کے نیچے آ جائے لا اپنے میڈ میں سے آپ کو سربت کر کے نیچے اکٹیویٹ پر قلک کریں گے اکٹیویٹ کے پہ کلک کرنے کے بعد آپ کی جو ہے سٹارٹ کا آپشن آ جائے گا سٹارٹ کے آپشن پر آپ کلک کریں گے آپ جو ڈریکٹلی ہے اپنے گیم میں انٹر ہو جائیں گے جیسے آپ کی گیم اوپن ہو جائے گیا آپ نے دوبارہ لاغین ایک دفعہ کر لینی ہے جیسے آپ کریں گے کہ آپ کو تھوڑا سو جو ڈیفرنس اپنی گیم ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا جیسے آپ اپنی سیٹنگ میں جائیں گے وہاں پہ آپ گرافکس پہ آپ کے جو ہے وان ٹوئنٹی ایفٹیس ہیں وہ آ چکے ہوں گے تو آپ نے یہاں سے جو سمپلی ہے وان ٹوئنٹی ایفٹیس سیلٹ کر لینے اور اپنی گیم کو انجوائی کرنا ہے تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہلفل ہوگی تو ویڈیو پر اینڈ پہ ایک ایرپیسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور کمنٹ لازمی کرنا ہے اور اگر چینل کو بھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو آپ نے لازمی سبسکرائب کر لینے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ